نمشکار دوستو میں اکنال کالرا آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے benefits of south east entrance کہ اگر آپ کے گھر کی entrance south east ہے تو اس کے کیا benefits ہو سکتے ہیں کہ اس سے کیا problems آ سکتی ہیں زیادہ تر تو اس کے benefits ہی ہوتے ہیں south east entrance بہت اچھی entrance ہوتی ہے اس کے اوپر کئی طریقے کے آپ کو information مل جائے گی اگر آپ internet پہ بھی check کریں گے تو آپ کو بہت ساری information ملے گی تو وہ information کئی باری ہمارے کو confuse کر دیتی ہے کئی باری ہمارے کو جسے ہم کہتے ہیں صحیح guide کر دیتی ہے مگر وہ بھی limited ہوتی ہے تو اس سے related کئی طریقے کی questions آتے ہیں وہ questions کون کون سے ہوتے تھے ہیں جو ہم اس ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے cover کرنے کی ایک what if main door is facing south east کہ اگر میرا main door south east face کر رہا ہے اس کا مطلب south east facing ہوگی آپ اندر سے کھڑے ہیں آپ باہر چیک کر رہے ہیں اور آپ کا south east آ رہا ہے کمپاس کے اندر تو اس کا مطلب آپ کی entrance جو ہے وہ south east کی entrance ہے تو کیا ہوگا لوگوں کو نا ایک گھر لینے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک چنتہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ایک anxiety ہوتی ہے curiosity بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح لیا ہے گلت لیا ہے تو تھوڑی سی information آپ اس کے بارے میں چاہتے ہیں ایک question اور ہوتا ہے is south east entrance good for flats کہ ہم flat لینے جا رہے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے یا اپنے بنگلے کے لئے ٹھیک ہے یا اپنے house کے لئے ٹھیک ہے یا flat کے لئے ٹھیک ہے ایک south east facing main door واسطور remedies کہ اس کے بارے میں remedies بھی بتاؤ کہ south east facing کی جو اگر ہماری entrance ہے تو کسی نے اس کو بتایا ہے کہ negative ہے تو اس کی remedies بتاؤ کہ remedies سب سے پہلے ہوتی ہیں تو کوشش کروں گا یہ تینوں questions کے answer اسی ویڈیو کے اندر دوں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں بھی نہ ٹائم بیس کی سب سے پہلے south east entrance south east entrance کو ہم بولتے ہیں اگنی zone اگنی کون بولتے ہیں اگنی zone بول دیجئے کہ یہ ایک fire entrance ہے fire entrance سے کئی بار negative چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ fire zone ہے تو یہ گھر میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ اگنی zone ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے fire is a form of energy یہ ایک energy ہے مطلب ایک energy کی form ہے تو energy ہم دیکھتے ہیں جب fire line ہوتے ہیں تو یہی پیسے کی entrance ہے اس entrance کی خاص بات بتاؤں کیا ہوتے ہیں یہ گھر میں بہت پیسہ لے کے آتی ہے کیونکہ آدمی کے اندر fire ہوتی ہے fire element کا مطلب ہو گیا کہ آدمی کے اندر fire ہے مجھے کچھ کرنے کی ہاتھ کے اندر بھی جو ایک line ہوتی ہے جس کو ہم بھاگے ریکھا بولتے ہیں یا جس کو ہم fire line بولتے ہیں وہ fire line ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک وہ fire line ہوتی ہے آدمی کے اندر ایک جوش ہوتا ہے ایک آگ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کچھ کمانا ہے اس حساب سے یہ fire zone جو ہوتا ہے یہ entrance کچھ کرنے والوں کے لیے ہے کہ پیسہ آتا ہے تو اگر آپ کی entrance ہے یہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پیسے کی entrance ہے کہ آپ کے گھر میں پیسہ فائننس اطلب کیش وغیرہ اچھا آئے گا اب کئی لوگ کہیں گے کیش نہیں جی اتنا نہیں آرہا جتنی ضرورت ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے کیا آپ کے ہو سکتا ہے کرزے بہت ہوں پہلے جہاں آپ رہ رہے تھے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے x, y, z کیونکہ پیسے کے ساتھ آدمی اور بھی کیونکہ satisfaction تو الگ چیز ہوگی satisfaction والی entry sun کی entry ہوتی ہے satisfaction sun دیتا ہے مگر fire south east دیتا ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ پیسہ آئے گا مگر آپ کو satisfaction آئے گی نہیں آئے گی وہ ایک الگ چیز ہے مگر پیسہ اس entrance کے اندر آئے گا تو یہ entrance غلط نہیں ہے اب یہ کیسے fire zone ہو سکتی ہے یا کیسے پیسہ نہیں آرہا اگر یہ entrance disturb ہو disturb کیسے ہو سکتی ہے یہ entrance چھوٹی ہو یا سامنے جیسے ہم zone ہوتا ہے کہ zone سامنے والا حصہ چھوٹا ہے اور یہ والا حصہ بڑا ہوا ہے تو آگ آدمی کے اندر زیادہ ہے energy اس کے اندر زیادہ ہے تو energy زیادہ ہے آگ زیادہ ہے تو گصہ زیادہ ہے energy اگر ضرور سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ جلاتی ہے جس اگر gas پہ چھوٹا برتن اور gas تیز کی ہو تو وہ آنچ جلائے گی اس کو اس حساب سے imbalance ہو تو یہ گصہ اور یہ ساری چیزیں لے کے آتی ہے اگر یہ balance ہے تو بہت اچھی ہے اگر یہ zone چھوٹا ہے اور سامنے والا zone بڑا ہے سامنے والا اس کا zone کونسا ہو گیا سامنے والا اب cash کم آ رہا ہے تو support zone بڑھ گیا support zone بڑھ گیا آپ ادھار لے رہے ہیں support لے رہے ہیں loans لے رہے ہیں تو وہ بڑھ گیا تو ایک چیز کی کم ہونا automatically دوسری چیز کو بڑھائے گا تو یہ negative نہیں ہے یہ negative تب ہوگی جب یہ چھوٹی ہے مطلب balance نہیں ہے چھوٹی ہے یا یہ بڑی ہے تو اس ویے سے ورنہ یہ zone کی entrance بہت اچھی zone کی پیسے والوں کے لئے یہ zone کی entrance میں اگر آپ office بناتے ہیں یہ تو entrance ہے مگر اس direction کے اندر اگر آپ office بھی بناتے ہیں تو cash crunch کو لے کے اور پورا سب کو lead کرنے کو لے کے ایک اچھا zone اس کو کہا گیا اب اس کے اندر ایک question اور دوتا ہے کہ ساؤتیز اس کی main door کی remedies کرو ٹھیک ہے پہلی بات ہے بناو نہ پے remedies دینا ایک غلط ہے اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ اس میں آپ ایسا کریں کوئی بھی اپائے اس میں بتا دوں کچھ بھی xyz اپائے healthy رکھ دیجئے اس میں ایسے رکھ دیجئے اس میں آپ ساؤتیز سے اگنی سے related کوئی کئی بار earth اس میں بڑھا دیتے ہیں کہ آپ پودھا رکھنے کے لئے کہہ دیتے ہیں مگر میں آپ سے ایک ہی بات بولوں گا بینا proper گھر کا واسطو اور proper گھر کا ناپے پورے اس کو بطلب اس کی اس کی کیا بولتے ہیں اس کا map بنا کے اس کو analyze کریں بینا اگر remedies دے رہے ہیں تو وہ غلط ہے مگر اگر آپ analyze کر چکے ہیں اس کا پورا آپ کو پتا چل چکا ہے کہ اگر آپ کو اتنی information ہے کہ یہ والا zone چھوٹا ہے یہ بڑا ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو اس کو balance کرنا ہے اگر یہ آپ کو اس کو balance کرنا ہے یہ مان لیجے آپ کو نہیں پتا چھوٹا ہے بڑا ہے کیا ہے اگر آپ نے اس کو balance کرنا ہے تو آپ اس پہ red bulb لگا سکتے ہیں اس entrance کے اوپر red bulb اس کو balance کرے گا ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا چھوٹا ہے بڑا ہے کیسا ہے کیا ہے تھوڑا سا disturb ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس کو red bulb لگا سکتے ہیں اگر یہ entrance آپ کی چھوٹی اگر یہ zone آپ کا چھوٹا ہے گھر کے اندر دوسرا zone north west کا بڑا ہو ہے اور اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے تو بڑھانے کے لئے آپ اس میں green bulb لگا سکتے ہیں اور اگر یہ zone بڑا ہو ہے اور کافی ایکسٹر اورڈنری بڑا ہو ہے آپ کو loans بغیر نہیں مل پارے تو آپ کو yellow bulb لگانا پڑے گا جس سے automatically سا control رول آجائے تو یہ تین طرح کی remedy جو آپ کر سکتے ہیں باقی advance اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ پورا analyze کرنے کے بعد گھر کا کون سا zone extra بڑا ہے چھوٹا ہے تو وہ proper آپ کو واسطو کے اندر information ملے گی مگر یہ کہ اس میں بڑا ہوا ہے اس میں roll کرے گا اس zone کا color ہے تو یہ اس کو balance کرے گا اگر کم ہوگا تو بھی balance کرے گا بڑا ہوگا تو بھی اس کو balance کرے گا مگر اس کے سامنے بھی لگانا پڑتا تو وہ دیکھنا پڑتا ہے اور وہ ساری ساری information ہوتی مگر اگر آپ کو کہہ رہا کہ یہ zone negative ہے یہ negative نہیں ہے اس کے الگ ہی benefits ہیں اور cash کو لے کے بہت اچھا zone مرا یہ تھی information جو آپ کے ساتھ share کرنی تھی جلدی ملتا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نوش کرنی